بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ سے کیمے کی کچوری کی ریسپی شیئر کروں گی جو بہت ہی خستہ بنتی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے ایک میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں کہ یہ کتنی خستہ بنتی ہیں یہ دیکھئے بہت ہی خستہ یہ گھر میں آپ تیار کر سکتے ہیں اور اندر سے اس کی جو فیلنگ ہے بہت ہی زبردست بنتی ہے تو یہ دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی لیئرز کتنی اچھی سی بنی ہیں یہ دیکھئے بہت ہی خستہ اور ٹیسٹی کیمے کی کچوری آپ ساتھ سترے طریقے سے گھر میں بہت سانی بنا سکتے ہیں تو چلیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کینڈی اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو سب سے پہلے ہم اس کی ڈو تیار کریں گے تو دو کب میں نے یہاں پر میدہ لیے اس کے اندر اب دو کھانے کے چمج میں کون فلور ایٹ کر دوں گی تو یہ دیکھئے دو کھانے کے چمج میں نے میدے میں کون فلور ایٹ کر دی ہے اب اس کے اندر نمک جائے گا حضبے ضرورت میں ہاف ٹی سمون لے رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ لے لیجیے گا ساتھ ہی دو کھانے کے چمج جس میں جائے گا گھی آپ چاہیں تو اس کی جگہ آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو بس اب تمام چیزوں کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی تو تمام چیزیں میں نے اچھے سے مکس کر لی ہے اب یہاں پر میں نے ایک کپ پانی لی ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے میں اس میں پانی ایٹ کروں گی اور ایک نارمل سا ڈو تیار کر لوں گی اس میں ہم نے نہ بہت زیادہ نرم ڈو بنانا ہے نہ بہت زیادہ سخت بس نارمل سا ڈو اس ہم تیار کریں گے تو ایک کپ پانی میں نے لیا ہے ابھی تھوڑا تھوڑا کر کے میں اس میں پانی ایٹ کر رہی ہوں اور ایک نارمل سا آٹا میں اس کا تیار کر لوں گی تو تقریباً پونہ کپ اس میں پانی لگا ہے اور یہ ہمارا جو ڈو ہے وہ بن کے تیار ہو گیا تو ایک نارمل میں نے ڈو تیار کیا ہے نہ بہت زیادہ یہ سخت ہے اور نہ بہت زیادہ یہ نرم ہے تو بس ایک دو پنچ میں اس میں اور ماروں گی اور اوپر میں اس کے گھی یا آئل لگا دوں گی اور اس کو کور کر کے میں تقریباً بیف سے پچیس منٹ کے لیے رکھ دوں گی تو جب تک ہم اس کی فیلنگ تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک پین لے لیا ہے اس کے اندر ہم میں تھری ہنڈرڈ گرامز کیما ڈالوں گی آپ چاہیں تو اس کی جگہ چکن کا بھی کیما لے سکتے ہیں تو میں یہاں پر بیف کا کیما استعمال کر رہی ہوں دو درمیانے بیاز لے کر ان کو میں نے اس طریقے سے چاپ کر لیا ہے یہ میں اس میٹ کر دوں گی ساتھ ہی اس میں لیسن ادر کا پیش جائے گا ایک چاہ کا چمچ ہری مرچے میں نے چاپ کیوئی ہے یہ میں نے تین عدد لیے ہیں آپ اپنے ٹیس کے اکورڈنگ لے لیجئے گا تو یہ چاپ کیوئی ہری مرچے میں نے اس میں اٹ کر دی ہیں تو اب یہاں پر کچھ ڈرائی سپائسز جائیں گے تو اس میں سب سے پہلے میں نے آدھا کھانے کا چمچ لیا ہے کوٹی وی لال مرچ ہاف ٹی سپون میں نے لیا ہے سونف اس کو میں نے موٹا موٹا کوٹ لیا ہے دو چٹکی اس میں 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 یوز کروں گی سٹریک ایسڈ یہ کیوئی کے کلر کو خراب نہیں کرے گا اور اس کو بہت جوسی سا بنائے گا ایک چاہ کا چمچ جائے گا چکن پاودر ریگولر نمک اس میں جائے گا ہزوز آئے کا گرم مسالہ پاودر جائے گا اس میں ہاف ٹی سپون اور زیرہ جائے گا ایک ٹی سپون ہلدی جائے گی ون فور ٹی سپون اور سکھا دھنیا اس میں جائے گا ون ٹی سپون تو اب تمام مسالوں کو میں کیوئی کے اندر اٹ کر دوں گی مکس کر لوں گی تمام مسالوں کو کیوئے کے ساتھ تو یہ دیکھیں اچھے سے میں مکس کر رہی ہوں تمام مسالوں کو تو تمام چیزیں اچھے سے مکس ہو گئی ہیں اس کو اب میں چولے پہ چڑھا دوں گی ساتھ ہی اس میں میں تھوڑا سا پانی اٹ کروں گی مکس کر لوں گے اس کو بھی کیمے میں ہم اوئل وغیرہ بلکل بھی ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے کچوریوں کو ڈی فرائی کرنا ہے تو اس کی فیلنگ ہم بہت لائٹ سی تیار کریں گے تاکہ ہماری کچوریاں جو ہیں وہ ہیوی نہ بنیں کیمے کی جو اپنی چکنائی نکلے گی اسی میں یہ پکے گا تو بس اب اس کو میں کور کر دوں گی اور دھیمی آنچ میں اس کو تین سے چار منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تو تقریباً چار منٹ ہو گئے اس کو ہلکی آنچ میں پکتے ہوئے کیمے کو تو یہ دیکھئے کیمہ اب ہمارا بلکل ریڈی ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ بلکل ڈرائے ہو گیا ہے ہمیں بلکل اسی طریقے سے کیمہ چاہیے اس میں بلکل بھی پانی نہیں ہونا چاہیے بلکل ڈرائے ہونا چاہیے کیمے کو اور اگر آپ دیکھ سکتے ہو تو کیمے نے اپنی چکنائی تھوڑی چھوڑی ہے اور اسی میں یہ پکا ہے تو یہ دیکھئے زبردست ہی ہماری فیلنگ تیار ہو رہی ہے اب کیمہ ہمارا بلکل ریڈی ہے اینڈ میں آ کر اس کے اندر میں ہاف ٹی سپون کسوری میتھی ایٹ کروں گی اس سے ہمارے کیمے میں بہت ہی اچھی خوشبو آئے گی اور ساتھ ہی تھوڑا سا ہرہ دھنیا ایٹ کروں گی بس اب ان دونوں چیزوں کو میں کیمے کے ساتھ اچھے سے میکس کر لوں گی فلیم میں نے بن کی ہوئی ہے اب اس کو میں تھنڈا گونے کے لئے رکھ دوں گی جب تک کیمہ تھنڈا ہوتا ہے ہم نیکس ٹیپ کر لیتے ہیں تو یہاں پر ایک ہم لائی تیار کریں گے تو اس کے لئے یہاں پر میں نے تین کھانے کے چمچ لیا ہے میدہ اور دو کھانے کے چمچ اس کے اندر میں گھی ایٹ کروں گی ان دونوں چیزوں کو میں اچھے سے میکس کر لوں گی تو یہ دیکھئے دونوں چیزیں اچھے سے میکس ہو گئی ہیں اب اس کو میں ایک طرف رکھ دوں گی دو بھی ہمارا بلکل ریڈی ہے بیٹ سے پچیس منٹ ہو گئے ہیں اس کو اب بس اس کو میں تھوڑا سا اور گون لوں گی اس کے بعد میں اس کا چھوٹے چھوٹے سے پیڑے تیار کر لوں گی تو جتنی بڑی کچوریاں آپ کو چاہیے آپ اس حساب سے اس کے پیڑے تیار کر لیں تو یہاں پر میں چھوٹے چھوٹے سے باز بنا لوں گی کیونکہ مجھے چھوٹی چھوٹی سی کچوریاں زیادہ پسن ہیں دیکھنے میں تو یہ دیکھئے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے میں تیار کر رہی ہوں اس طریقے سے اسی طریقے سے میں باقی کے بھی پیڑے تیار کر لوں گی تو یہ دیکھئے میں نے سارے جو پیڑے ہیں وہ تیار کر لی ہیں تو آئی اب ہم نیکس ٹیپ کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک پیڑا لیا ہے تھوڑا سا میدہ لگاؤں گی اس کو میں تھوڑا میدہ کچن کاؤنٹر کے سرفیس پہ ڈالوں گی اور اس کی میں پتلی سی ایک روٹی بیل لوں گی جتنی ایزلی آپ اس کو بیل سکتے ہیں آپ اس کی روٹی بیل لیں ٹیڑی میڑا جو کچھ ہو رہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بس آپ پتلی سی ایک روٹی بیل لیں اس کی اس طریقے سے تو یہ دیکھئے اتنی پتلی ہونی چاہیے روٹی اب جو ہم نے اس کی لائی تیار کی تھی میدے اور گھی کی وہ میں لگاؤں گی اس کے اوپر اچھے سے سپریٹ کر دوں گے میں روٹی کے اوپر اس کو یہ لگانے سے جو کچوری کی جو لیئرز ہیں وہ کھلتی ہیں بہت زبردست بنتی ہیں تو اچھے سے میں اس کی سپریٹ کروں گی روٹی کے اوپر اور اس کے بعد اس کا ایک کنانا اٹھا کے اس کو فول کروں گی اور دوسرا بھی اٹھا کے اس طریقے سے فول کر لوں گی اب جو ہم نے فول کیا حصہ اس کے اوپر بھی میں تھوڑی سی لائی لگاؤں گی اس طریقے سے اس کے بعد اس کا یہ کنارہ اٹھاؤں گی اور یوں فول کروں گی اب جو اس کے دونوں کنارے ہیں اس کو بھی میں اس طریقے سے موڑوں گی یہ دیکھیں اس طریقے سے ہاف ہاف موڑ لوں گی اور آخر میں اس کو یوں پلٹ لوں گی تو یہ دیکھئے ہمارا جو پیڑا ہے وہ تیار ہے کچوری کے لیے تو اسی طریقے سے میں باقی کے بھی تیار کر لوں گی تو یہ دیکھئے میں نے سارے پیڑے تیار کر لی ہیں تو سارے پیڑے بھی تیار ہو چکے ہیں اور کیما بھی تھنڈا ہو چکے ہیں تو اس کی فیلنگ کرتے ہیں تو اس کو دیکھیں اس طریقے سے میں پریس کر کے بڑھا کروں گی آپ کوشش کریں گا کہ کنارے سے ہی پریس کریں درمیان سے زیادہ نہ کریں ورنہ کچوری پھٹنے کے چانسز ہوں گے اس طریقے سے میں نے اس کو پھیلا لیا ہے اب کیمے کی میں ایک چمچ لوں گی اور اس کے اوپر اس طریقے سے رکھ دوں گی تھوڑی سی اور ڈالوں گی آپ اپنے حساب سے جتنی آپ کو پسند ہے آپ فیلنگ اس میں ڈالیں لیکن بہت زیادہ اس کو اوور لوڈڈ مت کریے گا ورنہ کچوری پھٹ جائے گی اور یہ دیکھئے کناروں سے اس طریقے سے میں اس کو سیل کر دوں گی یہ دیکھئے اس طریقے سے ہم نے کنارے بہت اچھے سے اس کے پریس کرنے اور دبانے اور اس کو اچھے سے سیل کر لینا ہے دیکھئے اس طریقے سے اس کے بعد اس کو یوں میں پکڑوں گی اور اس کو یوں گھما دوں گی اس طریقے سے تو یہ دیکھئے ہماری کچوری بن کے تیار ہے ایک اور میں آپ کو بنانا سکھاتی ہوں تو اس طریقے سے میں نے اس کو کناروں سے پھیلا لیے درمیان سے ہم دھلکا سا پریس کریں گے اور کناروں سے زیادہ اس کے بعد ہم فیلنگ لیں گے یوں رکھیں گے اس کے اوپر اس طریقے سے اس کے بعد یہ دو کنارے پکڑوں گی میں اور اس کو یوں دبا دوں گی اچھے سے اور اس کے بعد اس کے کناروں کو بھی اچھے سے دبا کے بن کر دوں گی یہ دیکھئے اس طریقے سے اس ٹائم پہ آپ نے بہت اچھے سے اس کو سیل کرنا ہے ورنہ جب یہاں سے کھل گئی تو پھر ساری کچوری غراب ہو جائے گی تو یہ دیکھئے اس طریقے سے میں نے اس کو سیل کر دیا ہے یہ دیکھیں اب یہ دوروں کنارے پکڑوں گی میں اور اس کو اس طریقے سے گول گھوما دوں گی یہ دیکھیں اس طریقے سے اور یہ ہماری زبردستی کچوری تیار ہے تو اسی طریقے سے میں باقی کی بھی کچوریاں تیار کر لوں گی تو یہ دیکھئے میں نے ساری کچوریاں تیار کر لی ہیں آئیے اب ہم ان کو فرائی کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے کڑھائی میں تیل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا تیل کو ہم نے بہت زیادہ گرم نہیں کرنا بس مناسب سا اس کو گرم کریں گے کہ یہ دیکھئے جو میں کچوری اس میں ڈال رہی ہوں تو یہ نیچے جا کے بیٹھ رہی ہے اس تیل کو اتنا ہی کرام ہونا چاہیے کچوری کو ہم نے چھے منٹ کے لیے بلکل بھی ٹیچ نہیں کرنا یہ ہلکی آنچ میں چھے منٹ کے لیے بلکل اسی طریقے سے پکے گی تو جب تک ہم اس کو بلکل بھی نہیں چھڑیں گے ہلکی آنچ میں پکنے سے یہ کرسپی بھی بنے گی اور اندر سے اس کے لیئرز بھی اچھی سی تیار ہوں گی تو یہ دیکھئے چھے منٹ سے یہ کچوری ہلکی آنچ میں پک رہی تھی اب اس کو ہم فلپ کر دیں گے پلٹ لیں گے اس کو ہم بہت دھیان سے آپ نے یہ کام کرنا ہے تو یہ دیکھئے ساری کچوریوں کے میں آرام سے پلٹ لوں گی تو یہ دیکھئے تمام کچوریوں کو میں نے آرام سے پلٹ دیا ہے اب دوسری طرف سے بھی اس کو لو فلیم میں ہم فرائی کریں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے تو ٹوٹل دس سے گیارہ منٹ لگے ہیں یہ کچوری فرائی ہونے میں اور شروع سے اند تک ہم نے لو فلیم میں اس کو فرائی کیا ہے تو اب یہ کچوریاں بلکل ریڈی ہیں آئیے اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں باہر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتی زبردست ہی ہماری کچوریاں تیار ہوئی ہیں تو ساری کچوریاں ہم نکال لیں گے باہر یہ دیکھئے آئیے اب ہم ان کو ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں تو یہ لیجئے ماشاءاللہ سے ہماری گرم گرم کیمے کی کچوری بن کے تیار ہے آپ اس کو آلو کی ترکاری کے ساتھ سرف کریں آلو کی ترکاری میں آپ کو پہلے بنانا سکھا چکی ہوں اس کا لنک میں آئی بٹن میں دے رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو وہاں جا کے واش کر سکتے ہیں بہت ہی خستہ بہت ہی ٹیسٹی ہے کچوریاں بن کے تیار ہوتی ہیں آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا صاف سترے طریقے سے گھر میں بنائیں اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں تو اگر آپ کوئی میری ریسپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر پہلی دفعہ میرے چینل پہ آئیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تھینکیو فور واشنگ اللہ حافظ